السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک سپیشل ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ ہمارے ہاتھوں کے لئے اور پاؤں کے لئے بہت ہی اچھی ہے تو چہرے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے اور ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہوں اور جیسا ہم اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنے ہاتھوں اور پیروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے تو اسی حساب سے آج میں ایک ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی سمپل ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم لے لیں گے ہاف ٹی سپون جو ہے چاول کا آٹا لے لیں گے تو چاول کے آٹے کا آپ کو پتا ہے کہ اس سے ہماری سکن پہ گلو آتا ہے اور اس سے ہماری سکن وائٹ اینڈ برائٹ ہوتی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہم لے لیں گے بیکنگ سوڈا جو کھانے والا بیکنگ سوڈا ہوتا ہے یہ وہ سوڈا ہے بیکنگ سوڈا سے بھی جو جتنی بھی ہمارے ہاتھوں پہ میل کچھل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لیں گے ہاف لیمو لے لیں گے لیمو کا رس لیں گے اور لیمو کا رس بھی ہماری سکن کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لیمو جو ہے وہ ڈیچنگ کا کام کرتا ہے ہماری سکن پہ اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لے لیں گے ارکے گلاب ارکے گلاب سے بھی جو ہے وہ ہماری سکن پہ شائن آئے گی اور ہماری سکن سوفٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ارکے گلاب تقریباً ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے اب ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکسنگ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے تو لیمن جو ہم نے ڈالا ہے اس کے ببل سے بن گئے ہیں یہ بیکنگ سوڈا ڈالنے سے اور لیمن ڈالنے سے اس طریقے سے ببل بن جاتے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ نے صرف اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ استعمال کرنی ہے چیرے پہ آپ نے بالکل بھی اسے نہیں اپلائے کرنا اور تقریباً اسے آپ نے ہفتے میں تین سے چار بار لازمی استعمال کرنا ہے اور تقریباً آپ نے اسے دو مہینے کے لیے اسے آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ ملیں گے تو مکس کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اپنے ہینڈ پہ اپلائے کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے پاؤں پہ بھی اپلائے کر لینا ہے چیرے پہ آپ نے بالکل بھی اسے اپلائے نہیں کرنا تو اچھے طریقے سے ساری طرف ہم اسے لگا لیں گے ویڈیو کو آپ نے انڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ جو اس کا لاسٹ ٹیپ ہے وہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے اور ساتھی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے تو اس کو لگانے کے بعد ہم نے دسمنٹ اسے چھوڑ دینا ہے اور جب یہ سوک جائے تو ہم نے یہاں پہ لے لیا تھا لیمن جو ہم نے سکویز کر لیا تھا اور اس طریقے سے پورے ہاتھ پہ ہم اسے رب کر لیں گے اور تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے اسے ساری طرف اچھے طریقے سے رب کر لینا ہے اور جو یہ ہمارے ہینڈز کے نکلز ہوتے ہیں ان پہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے رب کر لینا ہے اور سائٹس پہ ہر طرف آپ نے اچھے طریقے سے رب کر لینا ہے اور تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم نے اسے لازمی رب کرتے رہنا ہے تو کچھ ہی دنوں کے استعمال سے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پاؤں بہت ہی گورے ہو جائیں گے اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ جتنے بھی داغ دبے ہیں اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ کے نیلز جو ہیں وہ پیلے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی افیکٹیو ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے نیلز ہیں اس پہ بھی آپ نے اسے رب کر لینا ہے تو نیلز کی صفائی آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہوئے تو بیکنگ سوڈا سے ہمارے نیلز بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے تو تقریباً آدھا منٹ آپ نے اس طریقے سے اسے صاف کرنا ہے تو آپ کے نیلز کافی صاف ہو جائیں گے اکثر ہم کچن کی ڈیپ کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ہاتھ کافی گندے ہو جاتے ہیں اور ہمارے نیلز میں بھی کافی میل آ جاتی ہے تو اس ریمیڈی کو آپ استعمال کریں تو آپ کے ہاتھ اس سے کافی صاف ہو جائیں گے اور ہاتھوں پہ جمک آ جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم اپنے ہاتھ کو واش کر لیں گے تو اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں نیلز بھی کافی صاف ہو گئے ہیں اور ہاتھوں پہ بھی کافی جمک آئی ہے I hope کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے اللہ حافظ